اکثر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو حدیث لکھی نہیں اگر لکھی ہے تو اس کا کوئی ثبوت دو آج میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنے جا رہا ہوں جو درجہ صحیح کی روایت ہے اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے سنن الدارمی میں بھی آتی ہے حدیث 486 امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں امام سیوتی در منصور میں اور یہ سلسلت صحیحہ بھی یہ حدیث آتی ہے تو حدیث کو جس طرح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے ایک سوال کیا گیا انہوں نے اس سوال کے جواب میں ایک صندوق منگوا کر اس سے ایک کتاب نکالی اور کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے لکھ رہے تھے کہ آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو پھر انہوں نے وہ حدیث نکال کر جو لکھی ہوئی تھی اس کتاب میں تھی اس کتاب سے اسے بیان فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں سے کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے لکھی ہوئی حدیث پڑھ کر جواب دیا جس سے منکرین حدیث کے اس غلط نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ دور نبوی میں حدیث لکھی نہیں جاتی تھی بلکہ بہت سے صحابہ حدیث کو ضبط تحریم میں لانے کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی حدیثیں لکھی ہیں السلام علیکم ساتھ قدری